آج کا ہمارا پشہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کمبراشی والے لوگ دوبارہ جنم لے کر واپس آتے ہیں اسی دھرتی پر تو کیا ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں آپ کے لئے اس ویڈیو میں ہمارے چینل پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ پچھلے جنم کی دس نشانیاں جو اس جنم میں بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ والا ویڈیو ہمارے چینل پر ملینس لوگوں نے دیکھا ہے میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں اس ویڈیو کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب کمبراشی والے لوگ دوبارہ جنم لے کر واپس آتے ہیں ایک چیز آپ مان کے چل لیجئے کمبراشی والوں کو ہمیشہ سے ہی یہ لگتا رہا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئے تھے یعنی کہ اگر آپ کا جنم نائنٹین نائنٹی میں ہوا ہے انیس سو نبے میں یا انیس سو ستر میں ہوا ہے تو کئی بار لوگوں کو یہ لگتا ہے کمبراشی والوں کو کہ تیٹنک جب دوبا تھا انیس سو بارہ میں تب بھی وہ یہی تھے اور نائنٹین سکسٹیز میں جب شاندار میوزک بن رہا تھا ہمارے انڈیا میں تب بھی وہ یہی تھے جبکہ وہ ان کے اس جنم کے پچھلی پرانے بات ہے اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس میں کچھ ایسی یادیں بھی ہیں اپنے جو ہے نائنٹین ٹویلگ کی یا آٹھارہ سو ایٹین ایٹین آئین کی یا اس سے بھی پرانی جو کی آثنٹیک ہیں بلکھل جن پر ہم بھروسہ ہم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اگر یہ نام لے کر کے بولے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ویکتی انہیں سو بیس میں وہاں پر رہتا تھا اور یہ اس کا گھر ہے اچانک سے آدمی کو یاد آئے تو اس طرح کی کہانیاں کمبراشی والوں کی بہت اقتک ہم نے دیکھی ہیں کیا ہوتا ہے جب کمبراشی والے لوگ دوبارہ جنم لے کر واپس آتے ہیں ایسٹرولوجی کے حساب سے ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک سو بیس سال کی لائف ہوتی ہے اور اس ایک سو بیس سال کی لائف میں آپ کو جو ہے جو آپ کی کنڈلی ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے یعنی کہ کسی کی اگر شنی کی ساڑھے ساتھی ابھی چل رہی ہے اور اس شنی کی ساڑھے ساتھی کے بیچ میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اگلے جنم میں وہیں سے وہ شنی کی ساڑھے ساتھی وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے پچھلے جنم میں چھوٹی تھی پچھلی دشائے ماہ دشائے بھی وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے پچھلی والی چھوٹی تھی تو اگلا جنم جو ہے وہ کنٹینیویشن میں ملے گا اور رہی بات آپ کی عادتوں کی وچار کی آپ کی لائکنگ کی آپ کی پرسنالیٹی کی بلکل جو ہے بلکل وہی رہے گا اور کچھ معاملوں میں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ چہرے بھی ریپیٹ ہوئے ہیں کہ وہی چہرہ جو بچھلے جنم کا چہرہ تھا وہی چہرہ دوبارہ سے واپس ان کو مل گیا ہے لیکن دوبارہ سے جنم لیا ایک بڑی ایک فیمس کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ سے جنم لیا اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی گھٹنائیں ملیں گی جن کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آگئے ہیں اور ایسے ہو بہو چہرے بھی کافی زیادہ ہیں جو کی مطلب دو سو سال پرانے آدمی کا چہرہ آپ سے مل رہا ہے بتائیے ہو بہو مل رہا ہے ایون جو ہے جو چہرے پر مارکس ہیں کٹ کے مارکس ہیں وہ بھی مل رہے ہیں ہیر سٹائل مل رہا ہے آپ کے لپس مل رہے ہیں آپ کی آنکھیں مل رہے ہیں یہ سب کیا چل رہا ہے تو یہ کمبراشی والوں کی لائف میں کئی بار جو ہے چیزیں اس طرح سے ریپیٹ ہوں گی لیکن کمبراشی والے جو ہے ایک چیز جرور ہے کہ پچھلے جنم کا گیان لے کر کے وہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک چیز اور مان کے چلیجے کہ کمبراشی والے نیکس جنم میں کیا نہیں چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یارے جو پاگلپن ہم نے کیا یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے پیچھے بھاگے بہت سارے لوگوں کے پیچھے دیوانے ہوئے اور انت میں ان کو پتا چلا کہ یہ سب کھوکلاپن تھا تو وہ یہ چاہتے ہیں بھگوان سے کہ بھئی اگلے جنم میں یہ سب ڈراما مت دینا ہم ٹھیک ہے اور جتنی کم سے کم جتنی بھی ہمارے ساتھ میں اٹیچمنٹ ہو لوگوں کا اتنا اور بھی بڑی ہے کیونکہ اٹیچمنٹ جو ہے مہو جو ہے وہ گیان کو ارجل کرنے میں رکتا ہے وہ بادہ کے تو کمبراشی کے لوگ یہ چاہتے ہیں نیکس جنم میں کی کم سے کم اٹیچمنٹ ملے کم سے کم جو ہے ان کو جنجہ ٹو ان کی لائف میں اور یہ جو ڈراما ہے جو لائف کا ڈراما ہے کہ ابھی پڑھ لیے لکھ لیے یہ سب پڑھنا لکھنا اور یہ سب کچھ بننا اور پھر کسی سے شادی کرنا کسی سے پریم کرنا وہ چاہتے ہیں کہ یار بس ایک جنم میں یہ ہو گیا اب اگلے جنم میں کچھ اور کچھ نیا کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگلے جنم میں جو بھی کچھ ملے ان کو پچھلے جنم کا ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے سیم گھٹنا ہی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان تمہیں پتہ لگتا ہے جب پچاس ساٹھ سال کے عمر پہ جب کمبراشی کے لوگ پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی جو جنگی میں ہوا وہ سب ڈراما ہی تھا یار ابھی تک اس سے آصل کچھ نہیں ہوا سوائے دکھوں کے تو کمبراشی والے جب واپس آتے ہیں دوبارہ سے اپنی پرانی یادوں کو لے کر کے واپس آتے ہیں اور کئی بار ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے بلکل ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں گھٹنا ہیں اور ان کو بلکل کئی بارے احساس بھی ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہونے والا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ان کی لائف میں تو دوبارہ جب آپ جیسے ایک ایک بڑی ایک شاندار گھٹنا تھی ہمارے ایک میترے ہیں جو کمبراشی کے ہیں جب وہ چار پانچ سال کے تھے تو اس سمیں جو ہے ویڈیو یہ جو کیسٹس ہوتے ہیں یہ لانچ ہوئے تھے ٹیف ریکارڈرز تو اس سمیں پہلے جو میوزک سننے کو ملتا تھا وہ ریڈیو پہ سننے کو ملتا تھا اور وہ بہت زیادہ انت قسم کا میوزک نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس سمیں کے کرنٹ فلموں کی گانے سننے کو ملتے تھے جب انہوں نے جب پہلی بار ٹیپ ریکارڈر میں جب پرانے گانے سنے یا ان کو اس دور کے جو سنگرز گانے گا رہے تھے وہ کہتے ہیں یار بس یہ میوزک ہے اس ٹائم کا یہ اس پانچ سال کے بچے نے یہ کہا کہ میوزک جو ہے وہ کافی آگے بڑھ چکا ہوگا اور یہ تو ابھی بھی جو ہے پرانے طرح کے ڈھول منجیرے بجا رہے ہیں ابھی بھی پرانے سٹائل کے گانے بنا رہے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے صرف آدمی گا رہا ہے میوزک کچھ ہے ہی نہیں صرف ڈھولک کے علاوہ کیا یہ میوزک ہے ایسا جو ہے کم راشی والوں کو محسوس ہوا اس سمیں اب یہ جو ہے یہاں پر کئی طرح کے بچار آپ کے من میں آتے ہیں کہ بھئی اگلے جنم میں کیا ہوگا کیا یہی جگہ ریپیٹ ہوگی کیا پریوار یہی ہوگا کم راشی والے جب دوبارہ جنم لے کر کے آتے ہیں تو وہ ایک چیز بلکل یہ چاہتے ہیں چاہد ان کو آنے والے پریوار کی کچھ جھلکی دکھائی جاتی ہوگی کہ بھئی یہ پریوار آپ کو ملنے والا ہے جس میں اتنے لوگ ہیں اتنے جھنجڑ چل رہے ہیں اس پریوار میں یہی ایشوز آنے والے ہیں کیا آپ کو یہ پریوار سویکار ہے اور اگر وہ منع کر دیں تو وہ بولیں گے کہ ابھی اگلے ایک سو بیس سال تک کوئی اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو ان کو آلٹیمیٹلی وہ جنم لے کے واپس آنا ہی پڑتا ہے بولے یار چلو یار ٹھیک ہے جو مل رہا ہے لیکن ان کی لائف میں جو شروعات سے بچپن سے جو سنگھر شروع ہوتا ہے وہ بہت ہی کٹھن سنگھر شروع ہوتا ہے کچھ ایسی چیزوں سے بھی ایکسپوج ہوتے ہیں جو ان کی ایج کے حساب سے بلکل چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی لیکن آس پاس کی جو گھٹنائیں ہیں وہ کافی زیادہ ان کو بچھلت کرتی ہیں اور ایک ایسے ماہول میں جنم لیتے ہیں جہاں پر پہلے سے بھی بہت زیادہ چیزیں پہلے سے ہی وہاں پر ڈراما چل رہا ہے پہلے سے ہی کانفلکٹ چل رہے ہیں کچھ بار ہو رہی ہے کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں کچھ عجیب آپس میں کچھ لوگ جو ہے مطلب آپس میں جو ہے جھگڑے لے کر گئے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور بھی چیزیں ماہ پر چل رہی ہیں جو بالکل بھی اپیپت نہیں ہے لیکن جنم لینے کے بعد میں اگلا جنم جب لیتے ہیں کمبراشی کے لوگ تو وہیوں امید کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی پچھلے والے سے اچھی ہو اچھے لوگ ملیں ان کی لائف میں ان کی لائف میں جو آنے والے جو پریمی اور پریمکا گڑھ ہیں جو پریمی اور پریمکا ہیں بہت ہی میں بولتا ہوں ان کی جو کوالٹیز ہیں یا ان کی جو پرسنلیٹی ہے وہ بہت ہی شاندار ہوتی ہے اور ہر جنم میں جو ہے ان کو شاندار لوگ ملتے ہیں ایسوسیشن کے لیے ان کے ساتھ میں جڑھنے کے لیے اور یہ یادے لے کر کے کمبراشی کے لوگ دوبارہ سے آتے ہیں دھرتی پر اور ایک اپنا جیون جیون کے اچھتم آدھر شو پر جی کر کے واپس جاتے ہیں اپنی روٹس پر اور جو ہے واپس آ جاتے ہیں دھیان رکھیں ایک بات جاتے جاتے میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کمبراشی کے لوگ موکش کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اس دھرتی پر سب سے زیادہ جیانی لوگ ہیں اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں Thank you Thank you very much indeed and God bless you